موسیقی 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 احترم کی کر رہے ہیں یہ سارے رب کے کارناہ میں ہیں تو ان پر ٹرسٹ کیجئے ان کی رہنمائی کیجئے وہ جو بننا چاہتے ہیں ان کو بننے دیجئے اگر وہ اس کو انجوائی نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے وہ پرفارم بھی نہیں کر پائیں گے وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے آج کے ہمارے مہمان ہونہار سٹوڈنٹ بھی رہے لیکچرار بھی رہے بہت بڑی سنگر بھی رہے ہیمبل کے اور سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے اور فلاہی کام بڑے منٹ سے اور بڑے دیر سے کرتے ہیں بہت سا ہی تعلیوں میں ویلکم کیجئے گا جناب عبرار الحقصہ کیا بات ہے سیار السلام علیکم والیکم السلام سیار کیسی طبیعت اللہ کا بڑا کرم حسان ابھی آنے سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا ذکر کر رہا تھا کالین کے حوالے سے جہاں پہ بہترین سٹوڈنٹ رہے ہیں وہاں پہ بہترین استاج بھی رہے ہیں سرکار جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے قائد یعظم یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا سر وہاں کی ایک ڈش بڑی مشہور ہوتی ہے کرائیسز میں اسلام بات سے ہی ہوں سر وہ کرائیسز ڈش کھانے کیا کبھی تفاق ہوا یا وہ ہمیشہ وہ ہی کھاتے رہے ہیں آپ ظاہر ہے اس کے اندر سے ہی تو گزرتے رہے ہیں ہم تھوڑا کرائیسز سے ہی تو گزرتے رہے ہیں ذرا بتائیے سر وہ کرائیسز ڈش کیسی ہوتی ہے اور وہ کیوں ایجاد ہوئی قائد صاحب نے بہت ساری ڈشیز کو ملا کر ایک بنتی ہے نول لکھا سمجھ لیتے ہیں نول لکھا ہوتی ہے وہاں کا اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کرائیسز ضرور ہوتا ہے اور اس میں بات نے اس کو انڈے کا بھگار لگا دیا جاتا ہے ساری سبزیوں کے اندر انڈے کو پھینٹ دیا جاتا ہے جب سے گوال منڈی میں جنگلی کڑائی ملتی ہے جس میں سارے مرگی بھی ہوتی ہے بکرہ بھی ہوتا ہے گائے کا بھی گوشت ہوتا ہے اور کچھ جن کا وہ ذکر نہیں کرنا چاہے جو وہاں سے پڑا ہو صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جہاں کیونکہ پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں ان لوگ کے پاس کیونکہ وہاں پہ اسائنمنٹس کے لیے نا آپ کو بہت سارے پیپر چاہیے ہوتے تھے تو وہ ایک پیپر اس کو فوٹو کاپی کرانا اور وہ اتنا حدہ بن جاتا تھا روز ہمیں وہ ہمارے بہت سارے پیسے اس میں بھی جاتے تھے ہاں تو نوجوان کے پاس پیسے چونکہ کم ہوتے ہیں وہ پھر یہ اس طرح کی ڈش جو ہے وہ بڑی پاپلر سر قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے اس کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تھوڑا سا وہ بھی پس منظر بتائیے ہمیں اس کو خاص نہیں ہے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے اور پنجاب لاو کالج سے بڑا قانون کیونکہ والد صاحب کہا کرتے تھے one must know law of the land تو انہوں نے صبح میں میری میں ماسٹرز کر رہا تھا انیورسٹی سے اور شام میں میں ایونیگ کی کلاسز law کی لے رہا تھا اور رات میں رات میں میں سو جاتا تھا گانہ لکھنے کے بعد کتابے رکھتے تھے اور پھر جب لاہور میں آئے تو کچھ اس طرح ہر محذب بے روزگار تیاری کر رہا تھا سی ایس ایس کی تو میں بھی ان میں سے تھا نا اب سی ایس ایس کی تیاری تو خیر بہت سارے لوگ ہمارے تیر بھی گئے تو میں بھی وہ کر رہا تھا تو جب بھی تیاری کرنے بیٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی گانہ ہی لکھ چوٹتے تھے زمانے میں کچھ عجیب سا تھا کہ بس آ رہے تھے کیونکہ شاید تنہائی بہت یونیورسٹی میں ایک محول دوستوں کے ساتھ اور وہ سب کرکٹ بھی اسلامباد میں کھیلتے تھے رہتے بھی تھے وہاں تو یہاں آگے نا اگدام سے سولیٹیوڈ ملا تو اس میں کوئی I don't know کوئی کیا ہوا کہ بس جب بھی سوچنے بیٹھتے کوئی آمد ہو جاتی تھی تو وہ لکھنا شروع ہوئے تو ساتھ ہی پھر وہ ایچ ایس 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 کالیج میں موقع مل گیا مجھے کچھ عرصہ جوگرافی پڑھانے کا اور اتنے عرصہ جوگ کی سر تقریباً ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال یہ ایک دم سے اتنا آر پار کی ہوئے دیکھیں نا پڑھا لکھا بندہ جب بلو دے گھر جائے گا تو اس کا اپنا ایک ایمپیکٹ ہو نہیں لیکن آپ تو پوچھ رہے کلے کلے جانا ہے لیکن آپ کسی نے پہلے نہیں پوچھا نا اسی لئے میں نے پوچھا کس نے جانا ہے اچھا نوان سر مجھے پتہ نہیں تھا ہمارے گیسٹ یہ آنے والے چار دن ہو گیا میں ایک ہی گانا گا رہی ہوں شریکہ نواغ لگ دی پتہ نہیں کیوں کیا ہمارے گیسٹ بچے خراب کر دیتے ہیں تانوں ایس تیزدہ احساس ہے گئے سر تھوڑا سا ہے لیکن میں نے ان کی جو سوچ ہے نا ان کو میں نے شائری کی شکل دیا سر یہ بھی تو سوچ ہے آپ نے شائری کی شکل دی لیکن نو جوان اس کو اصل شکل دیتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو لائن منا کے گلی میں گاتے دے گا کسی بار میں نے کوشش کی کہ اس کی شکل کو تھوڑا بہتر کیا جائے میں نے بڑا لکھا سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیسکے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانے ہیں ان کو لکھنے کی عرض ہو چند پڑے لکھے لوگوں نے واوا بھی کیا لیکن جیسے ہی میں نے کہا نا فریتوں میں نلویا کر لائے اس کے بعد طوفان آ گیا میں نے کہا میں یہی لکھوں گا پھر عبرال الحق صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک لے کے دوبارہ آکے ان سے باتوں کا سرسلہ شروع کرتے ہیں چھوٹی سی بریک لے ویلکم بیک تو جی سرکار سر بات ہو رہی تھی سیاست کہاں سے گشت آئی 2005 کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا جی بلکل بلکل سہارہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کال دی کہ ڈاکٹرز جتنے یا پیرامیڈکس آ جائیں ہم جا رہے ہیں مظفر آباد پورے پاکستان کے لوگوں نے جنرلسٹی ٹونیٹ کیا ہم وہاں چلے گئے ہم نے وہاں دن رات کام کیا اور یوت کو جب میں نے آواز دی تو بھیر سارے لوگ آ گئے تو وہ ہم نے زلزلے میں کافی خدمت کی اور یوت کی وہ دیکھ کے نا بلج ذہن میں خیال آیا یوت پارلیمنٹ بنانے جی بلکل vision was to empower the people with an ability to understand the importance of their role in society کرنا کیا ہے ہم so i decided to make a political party ستائیس اکتوبر کو ہم نے rally کی call دے دی 3000 اکتوبر کو خان صاحب کی rally تھی وہ پہلا جلسہ جو بہت بڑا لو جی ستائیس اکتوبر ہمارا بہت زبردست رہا لیکن خان صاحب کا جو تھا وہ تو مجھے لگا لوگوں نے جب ان کی باتیں میں نے پہلی بار سنی میں نے کہا یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو میں نے کہا ایک نئی مسجد بنائے کیوں ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے میں نے کہا یہ وزیراعظم بن گیا نا تو سمجھ لو ہم سارے وزیراعظم لیکن ابراہ صاحب الحمدللہ خان صاحب وزیراعظم بھی بن گئے آپ ان کی پارٹی میں بھی لیکن جو یوت کے حوالے سے آپ کی کاوش ہے اور آپ کا کام ہے اس پرسپیکٹیف میں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے یوت آپ کے ذمہ نہیں عثمان ڈار صاحب کے ذمہ کر دی مجھے انہوں نے ایک ایسا شعبہ دے دیا ریڈ کرسنٹ تو اس طرح کی جو میرے تجربے میں چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے ہماری انفرمیشن کے مطابق گانا سپر ہٹ ہو گیا اور سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا اور اس کے بعد کالیج کے پرنسپل کو اعتراض ہوا ہے ایچ ایس ایس ان کے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں اور گائیکی میں بھی ہیں اور گانا بھی آپ کا اس قسم کا ہٹ ہوا ہے تقریبا آپ سے ہی کہہ رہے ہیں دروس فرما رہے ہیں میرا انٹرویو بھی تھا جو وہ بھی بڑا انٹریسٹنگ تھا وہ سب کو نکالتے جا رہے تھے جب بیندر گیا مجھے بھی نکال دینا ہے میرا تو بہترے بڑے بڑے لوگوں کو فارغ ہے میں تو نیا نیا ماسٹرز کر کر آیا تھا تو خیر ان سے کہتے ہیں ابراہ الہاک کہہ لو ہوں بکوز ہماری سب کاست ہے کہہ لو ہوں کہہ لو ہوں i believe is an arabic word which is the plural of the word کہہل which means lazy مسٹر براہ are you lazy نکہ میں کتر آگیا ہوں خیر پہ دو تین جھکتے میں نے ماری پہ گپ شپ لگی اور بس میں وہاں پہ رک گیا پھر ظاہر ہے میں نے کچھ عرصہ آیا تو پھر جب یہ شو بزنس ہوا تو پھر to be honest very tempting offers دنیا کو دیکھنے کا موقع گھر والوں نے کہا تھا تم چھ مہینے تک کر لو اس کے بعد پھر وہی css تھا میں نے کہا چھ مہینے میں پڑھاؤں گا پھر انہوں نے مجھے خود سے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ظاہر ہے میں چھٹی لے کے جاتا تھا انہوں نے کہا بہت زاری چھٹیوں ہو گئی ہیں آپ کی میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دیں میں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ابھی تو آپ کو آئے وے سال سبا سال ڈیٹھ سال ہو رہا ہے اور اگر دیں گے بھی تو پوری چھٹی دیں گے میں نے کہا پھر جیسے آپ کی مرضی ہے پھر آپ نے اجازت لے لی پھر میں نے مجھے ایک بات بتائیے سر ماشاءاللہ بھائی بھی فوج میں میرے خیال میں وردی آپ پہ جججنی بھی بہت اچھی میرا اچھی بھی لگتا ہے آپ بلو دے گھر جاتے پھر میں ذکر نہ کرتا اور وردی میں بھی نہ جاتا لیکن یہ کہ میری بڑی خواہش تھی لیکن ڈیسٹینی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں میں یہ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا کہ نصر من اللہ وفاتہ ان قریب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بہتر رکھا تھا آج میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے تو نہیں سوچا تھا کبھی ہسپتال پھر میڈیکل کالیج پھر اب کینسر ہسپٹل جو ہر سال اربوں روپے کے منصوبے ہیں جو ہر سال ارب روپے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال ایک نیا منصوبہ ایڈ کرنا شروع ہو گیا پانچ سال کے بعد جیسے میں نے کہا تھا ایکزیکٹلی ویسے ہوا ہے اس چیز کا خیال کیسے آیا سر والدہ دنیا سے چلی گئی تھی نائنٹی سکس میں وہ پھر میرے ذہن میں میں ڈپریس رہا بہت عرصہ انزائٹی اور عجیب یہ یاد ہے میں شو کر رہا ہوتا تھا اور پبلک ناچ رہی ہوتی تھی اب یہ وہ بلو دے گھر کے نئے نئے دن چل رہے ہیں اور مجھے امی یاد آ رہی ہوتی میں کہتا تھا یہ کیا ہے میری لائف تو کوئی میننگ نہیں ہے اس کا پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا ہسپٹل کا امران خان نے بنایا تھا اپنی امی کے نام پر میں کیوں نہیں بنا سکتا لوگوں نے بڑا مزاک وزاک اڑایا میں نے بڑے بھائی سے بات کی میجر اسٹارو الحق صاحب انہیں کہا اللہ بنائے گا ہم کوشش کریں تو ان کا ایک بہت بڑا کردار اس میں رہا ہے تو الحمدللہ آج اٹھارہ سال سے ہسپٹل چل رہا ہے پانچھے ملین لوگوں کو مفتریٹ ماشاللہ ماں کے حوالے سے ایک آپ نے گیت بھی غالبا لکھا بوچار بول اس کے سنا دے کیوں نہیں تیرے باجوں اے دکھ دل دا تس میں کنوں کا ماں تُو چے تے اوڑوں ہٹ دینا ماں تُو یاد اوڑوں ہٹ دینا خیرہ مانگ دی رہن دی سیں تُم میرے سردیاں ماں اے جاوے پترہ تینوں ہمارا جی ماں ایسی اللہ نے اتنا نمازہ ہوئے ان کو سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے تو ان کی ما شاء اللہ بچپن سے یہ ایک ہائیلی امیجنیٹیو بچہ ان کو ہونا چاہیے جو بڑے بڑے ڈریمز دیکھتے ہیں انکار آدمی نا لیکن جو پیاری بات ہے کہ ان ڈریمز کو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش گیوپ نہیں کی اور آج ما شاء اللہ جس جگہ پہ ہیں کہ لوگ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہوں گے اور ان کے ذائچے کی پہلی وارننگ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو سنبھالیں جان ہے تو جہان ہے سب کچھ مل جاتے ہیں ویلتھ کو چھوڑیں ہیلتھ پہ نظر رکھیں ویلتھ پہ تو نہیں ویلتھ ویسی مہربان رہے گی ویلتھ سخانہ ویسی بہت تیار ہے وہ ان پہ اللہ تعالی کی مہربانیاں رہا کریں گی بہت زیادہ فیملی اورینٹیڈ گھر کو کوزی بنانا یہ اپنے گھر کو بہت انجوئی کرنے اپنے گھر کیسے وقت دیتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں جب بھی مجھے وقت ملتا کیا کرتے ہیں گھر میں میری ساڑھے تین سال کی ایک بیٹی ہے آئش اور یہ ہمیں انکملہ کہتے ہیں یہ باپ بھی ہے ماں بھی ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ میرے بہن بھائی بھی مجھے کبھی کبھی یہی کہا کرتے ہیں تم باپ ہو کہ ماں ہو تم تو میری فیلنگز ویسے ویسے مجھے کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں جیسی بھی ہیں مطلب میں کچھ زیادہ کہوں گا تو بے گم نراز بھی ہو سکتی ہے اب کھانا مانگوال نو سر ایک دور میں آپ کو حساب رکھنے کا بڑا شوق تھا کہ میں نے کتنا سفر کیا ہے جہازوں کے ذریعے گاڑی پہ آج بھی وہ حساب ویسی ہی کلکولیٹ ہوتا ہے یا چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا اب اتنا ہو گیا سفر کے میں نے دونوں والے وہ کس طرح یاد رکھتے تھے کلومیٹر کے حساب سے ہاں انہوں نے بڑا ان کو یاد ہے میں احران ہوں کہ وہ سرچ پوری ہے بھائی اتنے ملین ایرونوٹیکل مائلز کہ جہاں سے امریکہ گئے کتنی دفعہ گئے اور وہاں کے دفعہ چلنے کا نہیں جہاز سے آپ نے کہا کہ بہت سفر ہو گیا تو اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں براہ اچیورز میں سے کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اسی پہ کسی نے اور بھی کچھ کہا تھا کہ جسے منزل سمجھتا ہوں وہ پھر منزل نہیں رہتی حجاب و نور کا یہ سلسلہ یا رب کہاں تک ہے جب تک ہے اللہ کرے کہ ہم سے اللہ کو بڑا کام لے لے خواب تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں حزیر آزم والا خواب نہیں ہے اس سے بہت بڑے خواب کیونکہ ہمارے ذہن میں فوراں وہ ہی آ جاتے ہیں وہ دے جو دنیاوی ہیں اللہ بلکہ اس لئے میں نے ان کا ذکر بھی کر دیا وہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میں نہیں کہا رہا لیکن وہ بہت چھوٹا خواب ہے یہ ہے آپ رہا رہے کبھی خان صاحب نے کہا یار بڑے بھکاوٹ ہو گئے کوئی بلو دے گھر ٹائپ کا کچھ ایک دن کہنے لگے یار میں وہ تیرا سننا تھا بڑا ٹیلنٹ ہے اوہ مائی گا میں نے کہا خان صاحب کیا اوہ نہیں یار وہ گانا نہیں ہے وہ وہ تیرا کوئی دوست ہے بٹی اس کے بارے میں تو میں نے کہا وہ انہوں نے دیکھ لی ہے وہ ویڈیو کلپ کو چل رہا تھا جمیل بٹی والا اوکے یہ ہے کہ بڑی جنیک فرمایش ہے اور سامیہ جی کدھی کدھی کارتے نہیں جار دینہ دی دنیا ہے کچھ کھالے پیلے موجودہ کچھ کھالے پیلے موجودہ سارے گام پدنی سانی دا پماغرے پانی دا بلبلہ آن 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 پانی دا بلبلہ ببل آف وارٹ ہے دس وول اس ببل آف وارٹ آن ڈان 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 آرے آو بلبلہ ایسے ہوتا ہے ایسے مکاہ کرتے ہیں اچانک جاتا ہے بلبلہ ایک سوال ہے اس بارے میں کیا کہیں گے کہتے ہیں کہ نیکی کر کے ایسے بھول جایا کرو جیسے امداد لینے کے بعد ہمارے کچھ پولیٹیشنز متاثرین کو دینا بھول جاتے ہیں آج کل بس یہ بھی چل رہا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال گریب آدمی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج گریب آدمی کے پاس گوشت خریدنے کے پیسے جمع ہو بھی جاتے ہیں تو اگلی دن یہ اعلان ہو جاتے ہے کہ گوشت میں وائرس آ گیا ہے وہ کہتا ہے مجھے روٹی سستی دو مجھے پیٹرول اتنا کر دو کہ میرا کام چل جائے ہم ان چیزوں سے گریب آدمی کیسے نکلے گا سار مجھے بتائی گریب آدمی کو تھوڑا وائز ہونا پڑے گا وائز اس طرح ہونا کہ گریب آدمی خود خبر نکال لینا کہ مرگیوں میں وائرس آ گیا ہے کوئی نہ کھائے کوئی نہ کھائے کوئی نہ کھائے تو پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دے مرگی کوئی اور سوال تلیت و سین ساب بہت آسانی سے ہم نے جواب دیا آپ حمد میر صاحب کچھ پوچھو نادیا خان نادیا خان نہیں وہ آئے نہیں پوچھ لو وہ کوئی ایسی گل میں تو یہاں سے گزرا تھا میں تو یہاں سے گزرا تھا میں تو ایسے ہی میں نے سوچا سر مجھے یہ بتائیے یہ جو حالات ہوئے ہیں ملک کے یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ اگر اس کو کہہ دیا جائے نا کہ ایک ہی مسئلہ ہے تو بات درست نہیں ہوگی اگر ہمیں حق اور سچ بات عوام کو بتانی چاہیے نا بلکل بتانی چاہیے سب ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بین و لقوامی مہنگائی ہے کرونا کا ایک پتہ بلکل ہے دوسری بات بھی سچی ہے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے ٹیکل کیا کرونا بڑے ہی انٹیلیجنٹلی کیا کہ دنیا پوچھنے کے لیے آئی کہ تُسی کیتہ کس طرح ہے اور تیسری بات اس کے بعد جب کرونا ختم ہوا تو ہم رائز پہ تھے ہم بہت بہتری کی جانب جا رہے تھے اور اس کی بھی پولٹیکل ریزن تھی کیونکہ ہمارے پاس آپشنز موجود تھے کہ خرید و فروخ کہاں سے کرنی ہے لیکن انفرچنیٹلی ہماری وہ ڈیلز بھی رہ گئیں اور جو بین القوامی ادارے ہیں میں آئی ایم ایف بھی شامل اس کی شرائط سخت سخت ہوتی چلے گی اور اب حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ڈکوئی نہیں ہے اور ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ لوگوں کا بک کانسپٹ کلیر ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے یہ ایک ایماندار اور بڑا لیڈر جو بلا خوف کام کرے تاہم ایم ایک کیبلی چیزوں کو مناسب درمیانی راستہ نکال کر اپنے اداروں کو بھی ساتھ رکھ کر چلے اور بین القوامی مجبوریوں کو بھی کسی حد تک دیکھے جس میں پاکستانی انٹریسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے تو کچھ مشکل نہیں ہے ہم حالات بہتر کر سکتے ہیں یہ معاملہ بھی تک جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ اتنا سا ہے کہ بڑے فیصلے کرنا ہو پچھلے دنوں بڑا چرچہ ہوا گانا نچ پنجابن نچ ہندوستان نے اپنی ایک فلم میں استعمال کر لیا اور اس پہ غالباً آپ نے کوئی لیگل ایکشن بھی لیا وہ کیس کا بھی تھوڑا سا بتائیے ہمیں بس وہ مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ انہوں نے پھر گانا پہلے بھی دو تین چار گانے انہوں نے کاپی کیا تھے میرا دل لے گو یہ کم ہو گی در اسانتی گانا بلو دے گھر پھر اس کے بعد بھیگا بھیگا سا ڈیسیمبر ہے پھر اسا تیری گائل کرنی گائل کرنی ڈیڈی نال یہ سنو نگم نے گایا ایک دو اور بھی تھے تو یہ اب میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے یہ میرے مین سٹیم سانگز جو میں کانسٹس میں کرتا ہوں دیار سنیچنگ کے شناخت ہے بھئی اس کے بلو دے گھر بھی وہی تو نانا لے لیں تو اقوام متحدہ میں کیس کیا سر بھان کی کورٹ میں بریٹش کورٹ میں کیا ہے اور پاکستان کی کورٹ میں بھی کر دیا ہے نیکس جو ہے وہ انڈین کورٹ میں ہوگا جی نوٹس سر کیا ہے they have not answered the notice which shows they don't have any proof which they don't have تو انشاءاللہ next step ہمارا کورٹ میں اس کا کوئی حل نکلے گا سر نکلنا چاہیے والکل سارے رائٹس ظاہر ہے کہ کورٹ مجھے دے دے گی انشاءاللہ اور اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے ان کو دینے پڑیں گے کرن جوہر کو وہاں انہوں نے اپنے ایکٹر سے یہ بھی کہلوایا کہ برار جی آپ نے بہت کمال گایا گانا بڑا اچھا گانا اور بڑا مزہ آ رہا ہے بہت میں چوری کر کے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ یار آپ کا فون میں نے چوری کیا تھا بہت اچھا ریزلٹ دے رہا بہت اچھا ریزلٹ دے رہا لیکن میں بہت کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوں اب یہ تو بہت چینج آیا ہے اچھا ہاں مجھے تو اب یہ پکے پولیٹیشنز والی لوگ ان کی شروع ہو گئی لگن میسنا نہیں آدھا اپڑے جواب سوچ سوچ میسنا کہ میں نے سارے گللہ نے جواب نہیں لیکن میں کم آگے ہی دینے نے سوچ کے یہ سیاسیتہ آنے کے ساتھ نہیں مجھے یہ بتائیں بڑا رالہا بڑا رالہا بڑا رالہا ہم تو اس پنکار کو انٹرویو کر رہے ہیں کدھر گیا تمہارا ہم تو اسی چلبلے لائیولی فل آف لائیف نوٹی 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 بڑا رالہا سب سے گپے مارے ہیں جن کو ہمیں نوٹی بات ہیں آپ خود ہی آج اس طرح کے سوال کر رہے ہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں کوئی ہماری تو سر آپ مزیدار جواب دیکھیں موو آن اچھا یہ بھی ہے اس سے پہلے کہ ہم سرکار سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں let's take a quick break ڈیو ڈیو سرکار سر ایک تو بیٹی ہو گئی ما شاہ اللہ اور صاحب زیادے ایک بیٹا ہے تین بیٹی ہے ما شاہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تین بیٹیوں والا میرے قریب ہوگا اللہ کرے ایسا ہی ہو ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن اللہ ایسا کر دے آمین تو صاحب زیادے جو ہیں سر وہ انٹرسٹڈ ہیں کسی چیز میں سنگنگ میں یا نہیں سپورٹس میں سپورٹس میں کیا کھیلتے ہیں وہ باسکٹ بال کرکٹ ووٹبال اور اتھلیٹ اچھا ہے مطلب اس کا اس نے ریکارڈ بھی توڑا ہے آپ بھی تو غالبن کرکٹ بہت کھیلیا میں کرکٹ بلکل آپ کی کوئی عادت جس نے ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچایا ہو میں دعا کرتا رہتا ہوں بس اللہ سے اور ایک ناد شریف کا شعر ہے بسم اللہ کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں جوان ہے کہ کسی سے پہی دفعہ ملے تو پہلی کیا چند باتیں اس شکسیت میں نوٹ کرتے ہیں میں جب کسی کو حق کرتا ہوں تو میری ایک بالکل feelings وہ انا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نے کیا فیل کیا اس سے زیادہ توجہ میری اس پہ ہوتی ہے کہ میں نے کیا منتقل کیا تو پھر عورتوں کو کیسے جج کرتے ہیں یہ عورتوں کو ہی بتا رہے ہیں انہیں کس کا بتا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں عورتوں کو کیسے جج کر رہے ہیں ابھی تو کس کا مردوں کا بتا رہے ہیں actually a man is known by the company ہمارے case میں a woman is known by the company she is keeping ایسے سوال valid تھا عورت کو کیسے جج کریں گے آپ اسے جنڈر کو کیسے ہاں feeling کیسے آپ کیسے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں میں عورتوں کو ججی نہیں کرتا اچھا on the soap تو عورتوں کے لئے وکیل کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سچھر آپ اس بات کو ماندیں سر محبوب کو کھونا ہی محبت ہے پانا تو عذاب ہے do you agree بڑی اچھی بات بڑی اچھی line ہے بلکل میں نے تو اس کا ذکر بھی اپنی شائری میں کیا کیا چاہاں جیندی رہ تیڑی جنہیں چھڑ کے سانوں ہے پیار دے پیٹے پایا عشق ریاست بڑ گیا میری تاجہ تینوں پایا اللہ ہوں ڈم 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 تو عشق جو مل جائے وہ کہاں رہتا ہے عشق میری جان تو آگے منتقلی کا سفر ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے یہ game اور ہمارا تو یہ کہ عشق کی پہلی منزل پر ہی بربادی ہو جاتی ہے مجھے جو اچھی لگتی ہے اس کی شادی ہو جاتی اچھا سر پھر آپ کہاں پہنچے وہ پھر فیلنگ چھوڑ دے فیلنگ ہم اس فیل کو فیل کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اکیلے کریں گے وہ میری فیلنگز پوچھ رہتے ہیں آپ اپنی فیلنگز اپنے تک رہتے ہیں کبھی آپ نے اپنی reason of being کے بارے میں سوچا سر یار یہ اپنے عجیب سوال کیا آپ کاٹ دیں سوال پلیس ایک منٹ تھار دو کیسے آپ نے یہ سوال اس لحاظ سے جو ہمارے ناظرین ہیں نا ایمان کو بتاؤں کہ یہ سوال آج تک نہیں کیا میرے سے آپ نے کیسے کیا اس لحاظ سے اس لحاظ سے بلخصوص جس کا کوئی جواب نہیں آرہا ہو نا اس طرح آر دیں یار وہاں یہ کیا سوال کیا پہلے مجھے بتایا بھائی تم جواب دو اس کا بھائی اس نے پوچھا ہے میں نے پوچھا دو ابراہ صاحب بتائیں کہ میں یہ سوچتا ہوں اور وہ جو میں آپ کو شیر بھی سناتا ہوں کہ ہائی نہیں میری قسمت میری لے کے وجہ دی سمجھنا آئی میں ننمہ ریا وجود پھلے 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 بابب there must be a reason of existence تو reason of existence کبھی جاننے کی کوشش کی ہے چھوٹا سا کسس سناو گا میرا بیٹا تھا ہوتے نہیں تو سال کا ایک دن چپ بیٹھا ہوا میں نے کہا تاہا بیٹا کیا سوچنے کہتا ہے بابا میں نے کہا ہم کیوں ہیں کوئی شاہ رو کوئی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ہر بندہ ہی سوچتا ہے اور پھر جب ہم دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں میں تو بہت اس پر بارے ہیں بڑا سوچا ہے منہوں منہوں تو جواب لبا کوئی نہیں یہ گر تو ان لبا تو منہوں تو ضرور دستا انکرنگ بھی کی ایک شو بھی آپ نے کیا ایک چینل کی ہاں جی جی سر کیسا رات اجربا اچھا تھا ڈیفرنٹ تھا لیکن وہ کوئی مدب جسر ہوتا نا ایک آپ کا شو ہوتا ہے تو آپ اپنے شو کو اپنے طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں میں اسیس کا قائل ہوں کہ شو کو اپنے موڈ سے لے جائیں جو اس دن کا آپ کا موڈ ہے وہ موڈ ہے آپ کا اور وہ اچھا ہے یا برا ہے یا جیسا بھی ہے یا غصے والا ہے انگر ہے ایسا ایسا بھی ایموشن وہ کریں اور فلبدی کریں اور جو ٹاپک آتا ہے سامنے بولے کھڑکا ہے یہ کیا ہوا ہے لکھ کے لے آئے میں یہ کہوں گا تم یہ کہنا اس نے یہ دیا دیا لکھا واہ تو نہیں کیا جاتا اس لیے یہ کمپلیٹلی ایکسے اور ہے پیسوں کی ضرورت پر جائے تو پہلا فون کسے کریں گے سر کرن جو اور کو وہ سی وہ سر نے کر دیا میں ایسے دیتا ہے مجھے پیسے وہ مینجر کوئی کرتا ہوں میں اپنے سر پہلا سلیبریٹی کرش ازمہ گلانی ہوا کرتی تھی ایک ان کے ساتھ نہیں نہیں اور نام لیں پریرہ خان بہت سالٹش تھی اور بڑی زبردست میں اس زمانے میں میری ایج تھی تقریباً سات سے آٹھ سال اور وہ ظاہرے ٹی وی میں آیا کرتی تھی اور وہ میری فیوریٹ تھی زہرہ شیخ نہیں نہیں سوری مرینہ خان صاحبہ کسا دوب درامے میں تھی شہناز 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 بابرہ شریف سہرہ کازمی سہرہی نا صبح رہے بابرہگو بہت سہرہ کاب Pyolar ایج تھی کیمیتی ہے ا купل میں پانچ سال کارا جب ہی میرے دماغ اتنے چارج نہیں تھا سر بہت سال کار twenties fte عمل pm سر زندگی کے سفر سے جو سبق آپ نے سیکھا دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے بھولو اور والدین کے ساتھ ان کے پاؤں پکڑتے رہیں جب اگر وہ زندہ ہیں تو بس یہ بہت اچھی بات سر کوئی ایسا کام جو بچپن میں شوق سے کرتے تھے اور آپ کرتے ہوئے جان جاتی ہے بچپن میں بچپن سر آیا تھا ابھی بھی ان سے پوچھ لو ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے سر کوئی ایسا کام وہ نہیں ہوتا آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی ایج آ جاتی ہے بھئی آپ بتائیں آپ کی آدھتے کیا ہیں آپ ہستے ہیں روتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میری اس پہ سولہ سال آئی تھی جو پرسنیلیٹی انیلیسیس میری میری میسیس کی جو بہن ہے اس کا فون آیا کہ عریم بتانا عبرال بھائی نے وہ کیا لکھا تھا کہ ان کی سولہ سال ہماری نہیں ہاری سولہ بہت زیادہ ہاری تو کیا سوال تھا سر بہن ہماری کو آخری توفہ کیا دیا صدا آپ نے موبائل فون کے علاوہ توفے سے یاد آیا میرا میرا وہ ویک چل رہا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے نا کڑوا چوت ہم آواز کی رہا ہے اینیورسری اللہ آپ کا بلا کریں یا خوب یاد دلائیں یہ بھی یاد نہیں آپ کو اینیورسری ہوتی ہے اینیورسری ویک چل رہا ہے اور توفہ بھی باقی ہے کبھی ہوا کہ بھول کے پہلی دفع میں اپنے گھر چلے گئے ہو میرے گھر کے نا دونوں در خالی پلوٹس ہیں کوئی فیصلہ یا ایونٹ جو لائف چینجنگ ثابت ہوا آپ کی زندگی میں سر کوئی ایسا ہے بلو دے گھر اس گانے کے بعد ایویسنگ چینجھ بلو بھی چینجھ ہوگی صرف پاکستانیوں کی کوئی عادت جو ہمیں ترقی آفتہ ہونے کی راہ میں رکاوٹ لگتی ہے شدید طرح کے بچے پیدا کرنا مطلب بہت بڑی تعداد میں کوئی رگریٹ یا پشتاوہ زندگی میں سر شکر الحمدللہ کوئی خاص نہیں ہے بہتا ہی تعلیٰ شکرار و رقصہ مزار گیا